اسی سوال کا ہم آگے لے کے چلتے ہیں جس سے آپ نے بتایا کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے جو کہ دھر حقیقت ویسٹرن کیپٹلزم ہے جو کہ رول کر رہا ہے پوری دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نظام حکومت وہ جو امریکہ جس کی دعوت کرتا ہے پوری دنیا میں اور جس کے وجہ سے وہ ابراہم لنکن ٹینکس لے کے گیا اراک میں اس نے ڈیزی کٹر بومز جو ہیں وہ افغانستان میں گرہ ہے اور جس کے لیے وہ بے چین ہوا وہ گھومتا ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی نارا ہے جس کو وہ جمہوریت کہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام اور جمہوریت آپس میں مل سکتے ہیں یا یہ دو متصادم فکر ہیں اصل میں آپ نے جو اپنی بات شروع کی تھی اس سے میں سنجھا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں آپ نے سوال کا رخ موڑ دیا ہے پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں اسنشلی سپیکنگ جمہوریت اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہے اس لیے جمہوریت جو اصل جمہوریت ہے وہ کیا ہے سوورینٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر وہ نظام قائم ہوتا ہے یہ کفر ہے کیونکہ اسلام میں تو سوورینٹی بلوکسو اللہ سروری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بتانے آسری حلپتہ ایک اور بات ہے کہ اگر کسی ملک میں سوورینٹی اللہ کی مان لی جائے اور قرآن و سنت کی بالنستی مان لی جائے اور یہ مان لیا جائے کہ یہاں کوئی نیجسلیشن جو ہے وہ قرآن و سنت کے لیے پگنٹ نہیں ہو سکتی اس کے نیچے نیچے عمرہم شورہ بینہم میں جمہوریت کی اقدار لے آئی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے نیچے کوئی نہ کوئی نظام حکومت بنانا ہے کوئی انتظامی ڈھاچہ بنانا ہے اس کے اندر جو ہے بہرحال انسانوں نے جو ترقی کی ہے اس سے ایولیوشن آج یہ بجنی جل رہی ہے یہ ہماری تو پیدا ایجاد کرتا نہیں ہے ہم یوز کر رہے ہیں اور جو بھی ہوا ایجاد کس نے بنائے انہوں نے بنائے ہم اشتبال کرتے ہیں اسی طرح سٹیٹ کرافٹ ہے ایک ائر کرافٹ ہے ایک سپیس کرافٹ ہے ایک سٹیٹ کرافٹ ہے تو سٹیٹ کرافٹ کو بنانے ہوئے ویس نے جس قدر محنتیں کی ہے جس طرح اس کے انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی ہے کیونکہ ہمارے ہر خدافت راشتہ میں بھی اصول تھے انسٹیٹیوشن نہیں تھے مثلا مثال کے طور پر حضرت ابو بکر بھی پہلے خطبے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر میں سیدھا چلوں گا تو تم پر میری اتعاق فرض ہے میں ٹھڑا ہو رہے لگوں تو سیدھا کرنا فرض ہے اب سوال یہ سیدھا کیسے کرتے ہیں آپ کو کہا کوئی میکنیز وہی نہیں کس کے پاس جا کے شکایت کریں گے کوئی ہی نہیں دارا ایک آنٹیبلیٹی کہہ ہی نہیں وہاں خلافت راشتہ میں کہاں تھی خاص طور پر حضرت ابو بکر کے دور میں کہاں تھی کوئی بھی نہیں تھی لیکن آج جو ہے امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وہاں پر یہ دارہ بنایا ہے وہ امپیچمنٹ ہے اور امپیچمنٹ کی خبر سنتی ہے ہی نکسن بھاگ گیا تھا اس قدر زبردست ہوئی دارہ یہ تو بہت زیادہ بے شرم اور بے حیاء تھا کلنٹن جو اس کے لئے تیار رہا کھڑا رہا لیکن نکسن تو بھاگ گیا تھا تو یہ انسٹیوشنز جو ڈیولپ ہوئے ہیں یہ حرام نہیں ہے یہ جو اجادات ہیں یہ حرام نہیں ہے ان کا استعمال حرام ہو سکتا اب آپ ٹی وی کا استعمال کر رہے تھے یہ کچھ ہے حرام نہیں ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا آپ اس سے بے حیائی پھیلا سکتے ہیں الہاد پھیلا سکتے ہیں کفر پھیلا سکتے ہیں وہ اس کا استعمال ہوگا لیکن جہاں تک اسنشلی جو غوریت کا تعلق ہے وہ کفر ہے اس لئے کہ اس کی بریاد کیا ہے انسانی حقیقیت عوامی حقیقیت جبکہ اسلام کا نظام ہے اللہ کی حقیقیت اور اس کے نیچے کتاب و سنت کی بالا دستی جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو مکمل دین کی طور پر لوگوں تک بھیجائے اور ساتھ ساتھ اس بات کو رکھتے ہوئے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم شرعہ کے اور فقہ کے اصول دیکھتے ہیں تو اشیاء کے بارے میں اور عمال کے بارے میں اصول مختلف نظر آتے ہیں اشیاء کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اصول ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ عموماً ہر اشیاء حلال ہے سوائے اس کے جس کے لئے حرمت کے دلیل موجود ہو اور جہاں تک عمال کا تعلق ہے تو ہر عمل عمومی طور پر حرام ہے سوائے اس کے جس کے لئے حلال کی دلیل موجود ہو اس کے لئے کیا دلیل ہے آپ کے بارے سے آپ نے جو فرق کیا ہے جو عمال کے حوالے سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر عمل رد ہے جو ہم میں سے نہیں ہے تو جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے لئے شرعہ سے یہ تو اصل میں ایسا ہے کہ کوئی نئی رسم ایجاد کر لینا کوئی نئی بدت ایجاد کر لینا لیکن یہ ہے کہ عمال کے اندر ہی آپ کا اب یہ بھی تو عمل ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں آپ ہفائی جاز پر سفر کر رہے ہیں یہ کیا حرام ہوگا کیوں یہ بھی عمل ہے تو اس لئے وہ جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ وہ پوری طریقے سے کور نہیں کرتا ہے اصل اصول وہی ہے کہ جس سے ایک حرمت ثابتہ وہ حلال ہے جس کو حلال کیا مباہ کہتے ہیں وہ مباہ ہیں کہ کیا ہم جمہوریت کو عمال کے ذمہ میں رکھیں گے یعنی کہ سائنسز میں رکھیں گے یا ایک سسٹم میں رکھیں گے دیکھیں نا سسٹم کا جو اس کے اندر حرام شہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی سوورنٹی ہیومن سوورنٹی حرام ہے چاہے وہ ایک شخص کی وہ فیرون ہے یا دمرود ہے حرام ہے اب وہی جو سوورنٹی ہیومن سوورنٹی ٹنوں کی مقدار میں فیرون کے سر پر رکھی تھی آج کی جمہوریت میں کیا کیا گیا ہے وہ تولہ تولہ سب کو باٹ دو تو وہ تو انسانی حاکمیت نجاست تو وہی نجاست رہے گی یعنی کہ جس جمہوریت کا امریکہ علم بردار بنا ہوئے اس وقت دنیا میں وہ در حقیقت کفر کی ترویج ہے اور کفر کی پروپیگیشن ہے پوری دنیا میں بالکل ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ کہ آپ امروہم شورا بینہم اس کا نظام آپ کیا بنائیں گے امروہم شورا بینہم اب ایک وقت وہ تھا جو نظام تھا وہ نیادی طور پر ٹرائبل تھا اب ٹرائبل میں ایک ایک آدمی سے ووٹ لینا بے مانی بات ہے اس لیے کہ وہ ایک سسٹم ہے ٹرائبل سسٹم ہے ٹرائبل ایک ٹرائبل کے لوگ جائیں وہ تو لاتے پر اپنے سردار کی بات بانیں گے تو ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ جائیں ٹرائبل چیفز بیٹھ جائیں مشرعہ کھرنے میں بٹھرا ہو گئے تو جو پرنسپل ہے وہ صرف یہ ہے کہ امروہم شورا بینہم امروہم لاکھ کے اندر تو آپ تبدیلی نہیں کر سکتے وہ تو جو آگیا وہ آپ کو اس کی تنفیذ کر دی